اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ دودھ کی بالائی سے دیسی گی بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی اور ڈیفرنٹ ہے اور اس کے بچے ہوئے آمیزے سے ہم ایک بہترین حلوہ تیار کریں گے آپ اسے ماوا بھی کہہ سکتے ہیں کھویا بھی کہہ سکتے ہیں تو آئیے ریسپی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک برطن لے لیں گے کوئی سا بھی برطن لے سکتے ہیں لیکن نانسٹک ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں یہ چپکے گا نہیں اب اس میں دودھ کی بالائی ایڈ کریں گے جو کہ میں نے فریز کر کے رکھی ہوئی تھی کوانٹیٹی یہاں پر میٹر نہیں کرتی ہے یہاں پر صرف طریقہ میٹر کرتا ہے تو آپ کی کوانٹیٹی بالائی کی جتنی بھی ہو آپ وہ ساری ایڈ کر لیجئے گا اور اسے میڈیم فلیم پر میلٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے گا بالائی ہماری میلٹ ہو چکی ہے اور یہ پکنا بھی شروع ہو چکی ہے اب اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ یہ تھک نہیں ہو جاتی وقتن فوقتن چمچہ چلاتے رہیں گے ہر دو سے پانچ منٹ میں اور فلیم آپ نے اس کی اتنی ایجز کرنی ہے کہ یہ اُبالتا رہے لیکن باہر نہ نکلے اب اسے پکتے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کافی حد تک تھک ہو چکا ہے کم سے کم ٹوئنٹی فائی پرسنٹ یہ اپنی کوانٹیٹی سے ریڈیوز ہو چکا ہے اب اسے مزید پکنے دیں گے یہاں پر اسے پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ چمچے پر تھوڑا سا ٹھہر رہا ہے اب یہاں پر آج ہم میڈیم سے تھوڑی سی کم کر دیں گے اور اسے مسلسل ہم چلاتے رہیں گے ہر ایک منٹ میں تاکہ یہ نیچے سے چپ کے نہ کیونکہ اس وقت یہ تھک ہو چکا ہے تو یہ جل سکتا ہے اب آپ کو کنٹینیوزلی اس میں چمچہ چلانے کی ضرورت ہے اب اس پر سے آپ کا دھیان ہٹنا نہیں چاہیے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں آمیزے سے گھی ہمارا سیپریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب فلیم ہمارا اتنا ہی رہے گا لیکن ہم اس میں مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلینا یہ دیکھئے اب مزید آپ کو گھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے بالائی سے دیسی گھی بنانا تھوڑا سا سبرازمہ کام ہے کیونکہ جب ہم مکھن سے دیسی گھی بناتے ہیں آدھا کام تو ہم مکھن بنا کے کر لیتے ہیں باقی کا آدھا ہم اسے پکا کے یہ ہمیں مسلسل ایک ہی ٹائم میں سارا کام کرنا پڑتا ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم سے آدھا لگتا ہے اب یہاں پر گھی ہمارا اچھا خاصا نکل چکا ہے اب اسے مزید ہم صرف اور صرف پانچ منٹ دیں گے یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو ہمیزہ نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا لائٹ سا ڈارک کریں گے یہ دیکھیں کلر آپ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈارک ہو چکا ہے اور یہ گھی ہمارا ریڈی ہے اب اسے سٹرین کر لیں گے ایک بال پہ سٹرینر رکھیں گے اور سارا آمیزہ اس پہ سٹرین کر دیں گے جیسے کہ میں جوس سٹرین کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ سٹرین کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ جلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ بہت سمپل طریقے سے سٹرین کیجئے یہاں پر گھی ہمارا سارا سٹرین ہو چکا ہے اب اس آمیزے کو ہم دوبارہ سے اسی برطن میں ایڈ کر دیں گے جس میں ہم نے یہ گھی تیار کیا تھا اب فلیم کو ہم لو پہ رکھیں گے اور یہ سارا آمیزہ اس میں ایڈ کر دیں گے ایک بارے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ سب پہ ہیٹ لگ سکے مکسنگ ہو چکی ہے یہ ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب یہاں پر چینی ایڈ کریں گے چینی ہمیشہ آپ نے ٹیس کے اکارڈنگ ایڈ کیا کریں میں پانچ ٹیبل سپون چینی ایڈ کر رہی ہوں آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی ایڈ کیجئے اب اسے مکس کرتے ہوئے چینی کو ڈیزولف کر لیں گے اور پھر پانچ منٹ تک اسے بھون لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر یہ دیکھئے ہلوہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے جو بھی آپ کو پسند ہو اور ایک سے دو منٹ تک مزید پکا لیں گے تاکہ چینی بھی اچھے طریقے سے پک جائے اور ہلوہ بھی اب فلیم کو آف کریں گے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہاں مزیدار ہلوہ ہمارا ریڈی ہے اور یہاں پر دیسی گی بھی ہمارا ریڈی ہے یہ چار سو گرام دیسی گی بنا ہے میرا کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اسے سٹور کر کے سکس منت تک روم ٹیمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ فریج میں رکھنا چاہیں تو بھی اور ہلوہ بھی دیکھئے بہترین تیار ہے آپ اسے کھا کے دیکھیں گے تو آئندہ آپ ہمیشہ ایسے ہی دیسی گی بنائیں گے یہ دیکھئے بہترین دانے دار ہلوہ ہمارا ریڈی ہے اسے کھویا بھی کہتے ہیں ماوہ بھی کہتے ہیں اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ریسپی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی آسان اور الگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ